مجھے رونا بی تو ہاتا نہیں ہائے ندامت سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ندامت کی آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سینہ حضرت سنہ ابو اسحاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ رب العزت تو مجھے سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما تیس سال گزر جانے کے بعد میں اپنے دل میں تعجب کرنے لگا اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے اور بے عیب ہے میں نے تیس سال تک تیری بارگاہ میں ایک حاجت کی التجاہ کی لیکن تُو نے اب تک وہ حاجت میری پوری نہیں کی جب حضرت سینہ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ان سے کہہ رہا تھا تم اپنی تیس سالہ دعا پر تعجب اور حیرت کرتے ہو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ سے کتنی بڑی تم چیز مانگ رہے ہو تم اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست اور محبوب بنا لے کہ تم اللہ کا یہ فرمان نہیں سنتے بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو یعنی اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو کی بارگاہ میں یہ توبہ کس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو خواب میں انہیں فرمایا گیا کہ کیا تم اس محبت کو معمولی سمجھتے ہو یعنی یہ جو توبہ ہے یہ جو ندامت کی آنسو ہیں یہ جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرنا ہے استغفار کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو کی محبت کا راستہ ہے کہ توبہ کرنے والے اللہ کی دوستی کو پا لیتے ہیں توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتا ابو من الزمبی کم اللہ ضمبالا گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا مگر کرے کیا اس قلب کی کساوت کا اس دل کی سختی کا کیا کریں کہ یہ سختی جو ہے یہ دل کی سختی ہمیں توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتی ندامت شرمندگی اس کا حساس نہیں پیدا ہونے دیتی گناہ کر کے اکڑ جاتے ہیں گناہ کرتے اس کے بعد اس پر بے باک رہتے تکبر کرتے بلکہ ہنس ہنس کے دوستوں میں اس کا تذکرہ کرتے اور جبکہ جو خوش نصیب لوگ اس رمز کو پا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرتے ہیں اور اس محبت کی راہ کو پا بھی لیتے ہیں مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین حضرت سنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن مضافاتِ کوفہ سے گزر رہے تھے ان کا گزر فاسقین کے گروہ پر ہوا جو شراب پی رہے تھے زادان نامی ایک گویہ ڈھول پر ہاتھ مار مار کر انتہائی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا آپ نے سن کر کہا کتنی خوبصورت آواز ہے کاش کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی اور سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے زادان نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کتنی میٹھی آواز ہے کاش کہ قرآن کران کے لیے ہوتی یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر روب سا چھا گیا اپنے بربت کو زمین پر پٹخت کر توڑ دیا بربت یہ مسیقی کا آلہ اس نے پٹخت کر توڑ دیا کھڑا ہوا اور جلدی سے انہیں جا لیا اپنی گردن میں رمال ڈالا یہ ہے ندامت یہ ہے ندامت اس نے اپنی گردن میں رمال ڈالا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے رونے لگ گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں سے گلے سے لگایا اور دونوں رونا شروع ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ نے محبوب بنا لیا ہو میں اسے کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ نے محبوب بنا لیا ہو سیدنا الزازان رضی اللہ تعالی انہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کی صحبت اختیار کر لی قرآن کریم اور دیگر علوم سیکھے حتیٰ کے علم میں امام بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کی کئی روایات حضرت زازان رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہیں کتنے ایسے میرے مدنی چنل کے ناظرین جو اپنی آواز کو غلط استعمال کر رہے ہوتے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہے ہوتے اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط استعمال کر رہے ہوتے اللہ نے شکل و صورت اچھی بنا دی آواز اچھی بنائی ذہانت عطا کی کچھ صلاحیتیں عطا کی اس رب کی رحمت پر اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی رب کی یاد کے لیے اسی کے دین کی ترویج و اشعاط کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا آپ کو بولنا آتا ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالی کی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اس زبان کو استعمال کر رہے صلاحیتیں عطا کی ہیں ہنر عطا کیا ہے قابلیت عطا کیا ہے مال عطا کیا ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں ان کو استعمال کریں اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے اور کیسا ہے وہ عجیب بندہ ہے کہ جو اس بات پر غور نہیں کرتا کہ میرے رب عزوجل نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے اور میں اسی کی نافرمانیہ کر رہا ہوں اسی کے احکام کی جائے وہ پامالی کر رہا ہوں یہ جو بڑے دلچسپی کے ساتھ گانے باجے سنتے ہیں موسیقی سنتے ہیں در جانا چاہیے حرام ہے موسیقی حرام ہے یہ جہنم میں لے جانے والا کام بڑے دلچسپی کے ساتھ کئی لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں موسیقی سنتے ہیں اج کل تو بے احتیاطی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ مسجدوں میں ایسے موبائل کی ٹیونز لے کر آگئے کہ وہ بیل بچتی ہے تو گانا چل رہا ہے بیل بچتی ہے تو کوئی میوزک چل رہا ہے کس قدر نازک دور آگیا ہے مساجد میں بھی موسیقی اور گانے اور اس کی دھنے چل رہی ہوتی یہ نہیں کہ مسجد میں منع ہے تو باہر منع نہیں ہے موسیقی مسجد میں بھی حرام باہر بھی حرام مسجد میں اس کی شدت بڑھ جائے گی حرمت کی اس کی گناہ کی سختی بڑھ جائے گی نہ اپنے کانوں کو موسیقی سے بچانا ہی ہوگا پہریاکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کسی ساز کی آواز تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں انہوں اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں سے موسیقی کی آواز آئی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں پوچھتے رہے کہ ابھی بھی آواز آ رہی انہوں نے کہا جی آ رہی کہ ابھی بھی آواز آ رہی جی آ رہی پھر پوچھا کہ ابھی بھی آواز آ رہی کہ اب نہیں آ رہی پھر کانوں سے انگلیاں نکال اور یہاں احتمام کیا جاتا ہے موسیقی سننے اور سنانے کا اے کاش ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اللہ محبوب بنا لیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے کیا کہہ کر اپنے سینے سے لگایا جب اس نے ندامت کے ساتھ گلے میں رمال ڈال کر آپ کے سامنے آگے رونا شروع کر دیا آپ نے اسے گلے لگا کر یہ کہا کہ میں اسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ نے محبوب بنا لیا ہو کہ اللہ نے محبوب بنا لیا اسے کسے جس نے سچی توبہ کر لی کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے ازامی ٹھمی ٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں حقیقی مینوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں آجزی و انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کے اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی بھاگ لیں شب برات قریب ہے نام آئی عمال تبدیل ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق بھی اطاف فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستگی اطاف فرمائے کیونکہ توبہ پر قائم رہنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے اور یہ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہے جو ہمیں توبہ پر استقامت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس ماحول کی برکت سے توبہ پر استقامت نصیب ہوتی ہے کتنے ایسے گانے والے سنگر بلکہ ڈانس ڈائریکٹر گلوکار جو توبہ کر کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستہ ہوئے امیرہ علیہ السنت کے میٹھے بھول ہیں یہ امیرہ علیہ السنت کی تربیت ہے یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ آج گلوکاری میں جو نام کمانا چاہتے تھے لیکن جب سوچ ملی حقیقی ندامت ملی ندامت کی آنسو ملے سچی توبہ ملی اور آج الحمدللہ ناتیں پڑھتے نظر آرے ہیں آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر آرے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ پر استقامت بھی ملتی رہے گی اور گناہوں پر ندامت بھی ملتی رہے گی اللہ تعالی ہمیں حقیقی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے آمین بجاہن نبیش الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے